اسلام علیکم لوسٹوپ کے ساتھ تنر مقصود آپ کی خدمت میں ساحل و دیانوی نے ایک جگہ لکھا تھا یہ چبنزار یہ جمنا کا کنارہ یہ محل یہ برقش درودیوار یہ محراب یہ تاق ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مزاق یہ نظم تاج محل کے بارے میں تھی تاج محل ایک فلم کا نام بھی ہے اس سے پہلے بھی ایک فلم بن چکی ہے تاج محل مگر یہ بہت مہنگی اور بڑی فلم ہے جو پاکستان میں ریلیز ہوئی ہے بتیس لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن اس فلم کے پرمیر کے لیے پاکستان آیا اور آج لوسٹوپ میں اسی ڈیلیگیشن کے ایک نمائندے میرے ساتھ موجود ہیں تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں کیسے ہیں بھائی آپ نمشکال نمشکال میں آپ کا شب جندک اور ایک بات دیکھ کر بہت پرسندہ ہوئی ہے کہ نواز شریف کے بغیر بھی آپ لوگ بہت مہمان نواز ہیں کیا بے نجیر قوم ہے اور ایک بات دیکھ کے تو دل بہت ہی پرسند ہوا کہ یہاں پر جتنی دوسری جاتی اور دوسرے دھرم کے لوگ ہیں وہ بھی مصر ربہ اسلام ہو رہے ہیں اے 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 دھنے ہو دھنے ہو اس پر مجھے الطاف حسین حالی کا ایک سیر یاد آ گیا مہا سے میں پیش کرتا ہوں اے ایس تُو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا جس جاسے سر اٹھایا اس کو بٹھا کے چھوڑا آپ نے عشق کی بات کی دیکھیں بات یہ ہے مہاپرس کہ تاج مہل جو ہے وہ بھی ایک فریم کٹھا ہے ایک فریم ساگر ایک فریم کہانی ہے تاج مہل اچھا سنیے میرے اس پروگرام میں دو آدمی بات کرتے ہیں آپ میں ہی طرف دیکھیں صرف جی میں آتھی کی اور دیکھ رہا ہوں جی میں آپ کا شفچن تک ہوں سب کا میں آتھی کی اور دیکھ رہا ہوں یہاں بھی پاکستان میں بھی تاج مہل کا بہت چرچہ ہے بات یہ ہے کہ ہم تاج مہل ڈیلیگیشن میں یہاں پر آئی ہاں ہاں دھنے ہو دھنے ہو بڑی سیوک جنتا ہے بہت سیوہ کی بہت سیوہ کی صبح نے ہاری دوپہر نے ہاری سام نے ہاری اور رات بھے نے ہاری اس نے ہاری کی آؤ شکتہ دیکھئے کہ اس نے ہاری کی بنا پر فیروز خان جو ہے سیدھار گئے کیا کہہ رہے ہیں آپ فیروز خان سیدھار گئے نہیں 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 مہاپورش فیروز خان بھارت سیدھار گئے بھارت چلے گئے تو یہاں کی جو سرکار ہے آپ کی سندھ کی سرکار نے کہا بھائے گئے وہ آ جائیں ہم اسی لیے یہاں پر آ گئے ہیں آپ کے شکتہ تاج مہل کے بارے میں آپ کیا کہیں ہاں مہاپورش ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں ہاں ہاں اس کلیوگ میں آپ یہ دیکھئے اسی ینم میں چار مرتبہ تاج مہل آپ نے چار مرتبہ تاج مہل دیکھی نہیں دیکھی نہیں تاج مہل کو دیکھا آ گھر آ جا کے ایسے دیکھا مہاپورش جیسے میں آپ کی اور دیکھا ہوں اور میں نے اپنے پریم کے پھول ارپن کیے تاج مہل کو میں تاج مہل فلم کی بات کر رہا ہوں کیا آپ نے تاج مہل فلم دیکھی مہاپورش میں آپ کو شکل سے کیا لگ رہا ہوں آپ عجیب بات کر رہے ہیں آپ تاج مہل فلم کی ڈیلیگیشن کے ساتھ پاکستان آئیں میں سمجھ رہا تھا آپ نے یہ فلم ضرور دیکھی ہوگی میں نے تو یہ تک سنا ہے کہ اس فلم نے ہندوستان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیئے تھے کیا گاڑ دیئے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیئے تھے کہاں ہندوستان میں بھارت میں دیکھئے یہ سوچنا آپ کو کسی نے بہت خلط دی مہا جائے بات یہ ہے کہ جب تاج مہل فلم ریلیز ہوئی ہندوستان میں تو یقین جانی ہے کہ سو کے بعد ہم نے وہاں ڈنڈے تو بہت گڑے ہوئے دیکھے مگر جھنڈا کہیں نجر نہیں آیا دراصل یہ فلم میرے دوست نے ہندوستان سے منگوائی تھی آپ کے جو یہ صبح جن تک ہے بات یہ ہے کہ یہاں پر بھوکم میں جن لوگوں کی مرتب بھی ہے مطلب زلزلے میں جو لوگ چلے گئے تھے ان کے لیے پہلا سو کیا گیا تھا اسی لیے سو میں کوئی نہیں آیا آپ کیسی بات کر رہے ہیں یہ شو ان لوگوں کے لیے کیا گیا تھا کہ جو زلزلے میں بج گئے تھے ان کی امداد کے سلسلے میں اب میں آپ سے مہاپورس اور آپ کے سبح چن تک سے ایک پرشن پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو فلم ہندوستان میں نہیں چلی اس فلم کو پاکستان میں منگوانے کی کیا آشک تھا تھی اصل میں تاج محل اور مغل عاظم یہ مغلوں کے بارے میں فلمیں ہیں مغل مسلمان تھے اور پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے دھنڈے ہو دھنڈے ہو کیا بات کہی ہے آپ نے بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کل ہندوستان کی ہر فلم میں ایک مغل ڈالا جا رہا ہے تاکہ اس کی نوائس پاکستان میں ہو اور اس کی چرچہ ہو اب بات یہ ہے کہ ایک فلم بن رہی ہے کسمیر پہ جس میں رانی مغر جی ہیں رانی مغر جی ہیں جی ایک مرتبہ کہہ چکے ہیں رانی مغر جی ہیں اور رفیش شیخ بچن ہے اس فلم میں بھی ایک کرکٹر ڈالا گیا ہے بہدر سا جفر کا رانی مغر جی ابھی شیخ بچن نئی کشمیر کے فلم اس میں بہدر شاہ زفر کا بہدر سا جفر کو ڈالا گیا تاکہ اس فلم کی پاکستان میں ہو سکی مجھے ایک بات کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے لوز ٹاک میں ہمیشہ میرا ایک ہی مہمان ہوتا ہے یہ آپ اپنے سارے دو ڈانسر لے آئے دیکھیں جب مغل پہ کوئی پروگرام ہو رہا ہو مہا فروس تو یہ ڈانس بہت ضروری ہے اور بات ہو رہی ہے تاج مہل کی ایک بات یاد رکھئے گا انڈو پاک میں اگر مغل نہ ہوتے تو آج بھارت میں کیول ہیلن بھی نہ ہوتی سنا یہ فلم تاج مہل جو ہے بھارت کی سب سے مہنگی فلم ہے مہنگی ترین فلم ہے بھارت کی تاج مہل ہیل ہاں بات یہ ہے کہ سراب اور کباب کا اگر اس میں سے پیسہ نکال دیا جائے تو یہ بھارت کی ہی سب سے ستیفیلیں ہوگی مابلس